السلام علیکم کیسے آپ سب ورکم بیک ٹو میرے چینل بابر آزم نے رضان کر دیا ہے کیاپٹنسی سے ان آل 3 فارمنٹس یہی خبریں تھی کہ وائٹ بال کی کیاپٹنسی ان سے لی جاری تھی اور ریڈ بال کی کیاپٹنسی ان کے پاس ان کے پاس ہی رکھی جاری تھی کہ بھئی وہ آپ ریڈ بال میں کیاپٹنسی کرو بچ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بابر آزم تینوں فارمنٹس میں کیاپٹنسی کریں اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے کیونکہ ٹیسٹ فارمنٹسی اسی لیے انہیں دی جاری تھی کہ ٹیسٹ میں پاکستان اچھا کیا ہے شریلنکا کے پاس پاکستان نے وین کیا ہے تیسٹ کی کیاپٹنسی ان کے پاس رکھی جاری تی ٹویڈی کا بتا دو ٹی ٹویڈی میں کب پاکستان نے خراب کیا ہے ٹی ٹویڈی کے تو آفٹر ہے کہ مہندر سنگھ دونی وہ خیال مہندر سنگھ دونی کا ریکارڈ توڑ نہیں والے تھے کیونکہ ان کے جو میچیز کی تعداد ہے جتنے زیادہ وین انہوں نے کیا ہے میچیز از کپٹن اتنے ہی سیویڈی وین میچیز دونی نے ہے کہ وین کیے تھے از کپٹن اور ہے کہ وہ وائیڈ بار میں دونی کی کیا ہے کہ جو ریکارڈ ہے وہ توڑنے والے تھے بات ہے کہ اب نہیں وہ خیال ٹی ٹویڈی کرکٹ میں کیاپٹنسی کریں گے تو اب یہ ریکارڈ انٹیک رائے بلکے لے بل تو خیال انہوں نے کری دیا ہے بات خیال وہ توڑ بھی سکتے تھے تو آپ ٹی ٹویڈی کرکٹ میں کیس بیس پہ انہیں کیپٹنسی سے آپ سیکھ کر رہے تھے یہ بھی خیر کوشنی بل ہے ہمارے مہترم چیئرمنٹ صاحب سے کون کوشن کرے گا کوئی بھی نہیں کوئی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہے ہر بار ہم اپنے کیپٹن چینج کرتے ہیں کوچس چینج کرتے ہیں ایک بار چیئرمنٹ چینج کر کے دیکھو ایک بار سسٹم چینج کر کے دیکھو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی باپر آزم نے سوشل میڈیا کے ثروم ہے کہ اعلان کیا کہ اس ریزائننگ فرم آل ٹری فارمنٹ کی کیپٹنسی سے ریزائن کر رہے ہیں اس پلیئر ہی ساتھ کے وہ عملے پر رہیں گے پہلے کہ انہوں نے یہ کہا گیا تھا جب وہ بورٹ سے نکلے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے والدین یعنی اپنے والد سے مشورہ کریں گے اس کے بعد ریزائید کریں گے کہ آیا انہیں ریڈ بول کی کیپٹنسی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے اس کے بعد انہوں نے ہے کہ سوشل میڈیا پر آناؤسمنٹ کی کہ اس کے بعد سب سے پہلا جو ٹویٹ آیا ہے سب سے پہلا وہ کپتارہ کے مرشد کا آیا ہے جی ہاں عزوان کا محمد عزوان کا محمد عزوان کے اور خیر بہت سے سب لوگوں نے ٹویٹس کیے اس کے بعد لیکن سب سے پہلا عزوان کا آیا اور اس ٹویٹ یہ جتنے بھی پیئرز نے جتنے بھی سب لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں ان ٹویٹس کے ذریعے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ who was loyal with the barber and who was not چلیے محمد عزوان کے جو ٹویٹ ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں کپتانہ آپ دلوں کے کپتان ہو you are definitely one of the greatest batsmen پاکستان have ever seen your honesty, love, integrity, thoughts and efforts for پاکستان as the captain are the things to look up to may you continue to shine for پاکستان آمین so بھئی وہی ہے کہ بلکل صحیح انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور شاداب خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ different چیک کر سکتے ہیں کہ کون loyal تھا بابر سے اور کون loyal نہیں تھا شاداب کا ٹویٹ ہے best of luck بابر آزم for a new chapter in your career i am sure you will continue to shine bright congratulations to شانی افریشن یعنی شان مسود کو جو رکھا گیا ہے and شاہین افریدیو on becoming captains may you take پاکستان on the top hashtag پاکستان سندہ بار وہی ہے کہ ایسے موقع پہ کسی نے بھی خیل congratulate نہیں کیا فورم سے ٹویٹ آیا تھا لزوان کا اس نے بھی congratulate نہیں کیا جبکہ پی سی بھی نے اپنے official handle میں پہلے ہی بتا دیا تھا پہلے white ball کا captain شاہین کو کیا گیا اس میں تی ٹویٹی کیا ہے white ball کا اٹھا کے تی ٹویٹی کیا گیا ہے اتنی تو مطلب ان کے flaws ہیں management کا بھی flaws ہے ہر طریقے سے ہے کہ ان کا flaw ہے تو خیل یہ پہلے handle پہ شیئر کر دیا تھا کہ these both are captain but رزوان نے نہیں congratulate کیا شاہین کو اور شاہن مسود کو بھی انہوں نے جسٹ بابر آسم کے لئے tweet کیا تھا then خیل شاہداب نے خیلی congratulation بھی کیا اور اس کے علاوہ نسیم شاہن نے بھی tweet کیا ہے he is just a gem of a person four years of pure joy it has been an absolute honor to have played and make my white ball to have you under your leadership you have always led from the front and made us all believe in one team one dream انشاءاللہ we will watch you break many batting records for our beloved Pakistan انہوں نے بھی کوئی congratulations نہیں کیا ہے شاہین کو یا شاہن مسود کو اور مسیم جنیا نے بھی tweet کیا ہے the night before my T20 debut when you entered my room to encourage and support me is a moment i'll always treasure i'm grateful for everything کپتان it shows کہ he was a leader he was a true leader and کسی نے نہیں چلنے دیا کیونکہ پاکستان ہے نا بھئی پاکستان میں کوئی اچھے بندے کو کبھی چلنے دیا اترک کسی نے کسی نے بھی نہیں چلنے دیا اس کو ہمیشہ گرایا ہے اچھے بندے اگر اچھی پوست پر آ جائیں گے تو پاکستان پر کہاں سے کہاں نہیں پہنچ جائے گا یہی سارا ایجنٹہ ہے شاہین شاہ افریدی اتنا مجھے سچ میں ابھی بہت زیادہ غصہ ہے شاہین پر تو شاہین شاہ افریدی نے لکھا ہے کہ and your exemplary leadership it's been a privilege to witness true teamwork and camera tail you forefront leadership and commitment to team unity and collective success are commendable اور شاہدہ خان کے نے بھی tweet کیا اس حوالے سے میں نے بات کر لی محمد حفیز نے بھی tweet کیا i really appreciate your services as a captain of pakistan cricket surely your hunger to get more runs contributing for winning matches for team will grow more with time stay healthy and blessed azhar ali the very very kind hearted person the true legend میں کہوں گی جن کو who always stood by babor who always مطلب جس چینل پر بیٹھے وے ہیں بہت زیادہ negativity کے ساتھ بیٹھے وے ہیں but still وہ اپنی جو positivity ہے وہاں پر spread کرتے ہیں and he is just a great legend تو azhar ali نے بھی یہی کہا ہے کہ as a captain as a batter as a captain آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے اور as a batter بھی انشاءاللہ آپ اور زیادہ ہے کہ achievement حاصل کرو گے اور میں اللہ always bless you آمین محمد یوسف جو بھی بابر آزم کی سپورٹ میں ہی تھے ان کا بھی ایک انہیں تھنکس بھی سیدر سکر پر مالبی this is end of an era of بابر the captain but i think this is the beginning of a new era of بابر the batsman انشاءاللہ انشاءاللہ اور بابر آمین جمال کو لگ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا but خیر experience بھی ہمیں چاہیے تھا یہ بھی ایک بات ہے but still ہے کہ آمین جمال deserve کرتے اور آمین جمال is an all rounder اور بیٹنگ میں بھی وہ اچھا کر لیتے ہیں سو چلو اب ہو گیا جو ہو گیا اب تک سی بابر آزم کی ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے شاہین نے نہیں کیا جس شادہ آپ نے کیا ہے مطلب شاہین آپ کو شاہین اور شاہین مسعود کو کرنی کی نہیں بنتی تھی اب ہی آپ کے چاہیے جو آپ کے کپٹن رہے ہیں سو اور خیر یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ٹویٹ سے ہی اندازہ لگا سکتے کہ کون بابر کے ساتھ تھا کون بابر کے اگنسٹ کون پیرے سو سامل تھا سو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی خود سے لائک کی دیکھ